تو اہلِ حدیث ہو ہمیں جو اہلِ حدیثیت کا یہ مشن ملا ہے اس کی قدر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں یہ بابرا کی بستی ہے میں اپنی چھوٹی سی معلومات کے مطابق کی جانتا ہوں اس پورے خطے میں رائے گڑھ کے اور اس علاقے میں سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اہلِ حدیثیت کا شرف عطا فرمایا اس گاؤں کے لوگوں کو اس بستی کے لوگوں کو ہمارے بڑوں گزرگوں کو اس کی صحیح معلومات ہے اہلِ حدیثیت کی یہ نعمت آپ کو عطا ہوئی لیکن آپ کے یہاں اس نعمت کے سلسلے میں کتنا جذبہ ہے آپ اس پر عمل کرنے میں آپ اس کی تعلیم دینے میں آپ اس کی دعوت دینے میں آپ اس کو پھیلانے میں کتنا جذباتی ہے کتنا سوچ کتنا سنجیدہ ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں آپ کو بتاؤں بات لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کا جو آپ مقرر ہے اس پر مفتبو کرنی ہے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم نے ہم نے یعنی اہلِ حدیثوں نے اپنی ذمہ داری نہ سمجھی اپنی ذمہ داری نہ سمجھی قوم کو خالص راستہ راستہ سنت کا منحج کا نہ دکھایا صحابہ اکرام کی صحابہ اکرام کی عملی دعوتی منحجی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے اگر ہم نے اس کو آگے نہ پڑھایا تو یاد رکھو نہ تو تاریخ ہمیں معاف کرے گی نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دنی میں ہم کامیاب ہو سکیں گے دنیا میں کسی کو حق نہیں پہنچتا ہی وہ دعوت کا کام کرے علم کا کام کرے تربیت کا کام کرے تعلیم کا کام کرے ایک واحد جماعت جماعتِ حدیث ہے جس کے پاس سچا قرآن ہے سچی سنت ہے قرآن و سنت کی سچی سمجھ صحابہ اکرام نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ آپ کے سامنے رہ کر کے قرآن کریم کو براہ راست سنا حدیثوں کو براہ راست سنا پرنٹیکل عمل کر کے نبی کو گرتے گی دیکھا عمل کیا اگر کہیں کوئی کوتابی ہو گئی تو اللہ کی نبی انساء سلام نے سمجھا کر کے مسئلے کو حل کر دیا وہ سچا آئیڈیل صرف اور صرف ایلے حدیثوں تمہارے پاس ہے لیکن تم اگر سو گئے تم اگر قفلت کی نیت میں چلے گئے تم نے اگر بے توجہی برتنا شروع کر دیا اپنی ذمہ داری ادا نہ کی یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب تگی میری آپ کی بہت مشکل ہے میری بھائیو یاد رکھو بڑا فطلہ ہے بڑی فرقہواریت ہے بڑے انحرافات ہیں بڑی گمراہیاں ہیں ہم کو آپ کو شاید افتاس نہ ہوتا ہو کیونکہ ہم مشغول ہیں ہم بیزی ہیں اپنے کام میں آپ بیزی ہیں اپنے کام میں فلا بیزی ہے اپنے کام میں کب تک بیزی رہو گے کب تک غفلت میں رہو گے یہ وہ کام ہے یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کی قدر اگر نہ کی گئی تو دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے خلاف دل قیامت کی دن اجت بن جائیں گی اگر دین کی نعمت کو ہم نے نہیں سمجھا ہم نے ایمان کی نعمت کو نہیں سمجھا سنت کی نعمت کو ہم نے نہیں سمجھا اس کی قدر نہیں کی اسے سیکھنا سکھانا اس پر عمل کرنا اس کی تعلیم تربیت دعوت کے مشن کو پوری سنجیلی کے ساتھ اگر ہم نے آگے نہیں بڑھایا اور قوم بمراہ ہو رہی ہو نوجوان بھٹک رہے ہو عوام حواف بھٹک رہے ہو بچے برباد ہو رہے ہو میلیا کے واسطے سے سارے بیداتوں کے ستنے عقل پرستی کے ستنے ان حرافات کے ستنے ساری دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں اور ہم سو رہے ہیں جس کی ذمہ داری تھی وہ سو رہا ہے اور سارے باتل پرست سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں مجھے بتاؤ میرے بھائیو نیسے اللہ تعالیٰ کیا جواب دیری کر پاؤ گے ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو رہنے بھی ضرورت ہے آج صورت کے حالی ہے ہم مریشان ہوتے ہیں آپ اس میں بات کرتے ہیں فنہ کا بچہ برباد ہو گیا فنہ کا نوجوان بچہ فنہ فنہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے نجانے کس کس کو سنتا ہے اور سننے کی وجہ سے آج بھٹک چکا ہے وہ فنہ کے راستے پر وہ تو انکار سنت کرتا ہے وہ تو مچھے میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا وہ تو کہتا ہے صحابے کرام میں یہ صحابے کرام میں کیوں یہ نکالتا ہے موجزات کا انکار کرتا ہے حدیثوں پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے ہم آپس میں سنجیلی سے پڑی فکر مندی سے بات کرتے ہیں لیکن یہ رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا ہم رو دھو کر کے تسلیل کر کے بیٹھ جائے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے ہمیں اس پر عملی پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے ہمارا بچہ برباد ہوا کیوں برباد ہوا انکار سنت کیوں کرتا ہے توحیر صحابہ کیوں کرتا ہے اہدوی علم سے نفرت کیوں کرتا ہے توحیر کے مضمون کو کیوں نہیں سننا چاہتا صحابے کرام کے خلاف زمان دراتی کیوں کرتا ہے علم کی بجلسوں سے دودھ کیوں بھاگتا ہے علماء کی صحبت کیوں نہیں اختیار کرتا اس کے پیشن وجہ جاہے ہم نے اپنی ذمہ داری کی اتنی ادا کی ہے اس مجد کا عظیم کردار ہے کتنا کردار ہے ہمارے مداری سے ہمارے دعوتی ادارے ہیں ہمارے میلیا کے الیکٹرونک پرنٹ فارم ہیں ہم نے اس سے اس مشن کو سنت کا مشن سلفیت کا مشن اہل حدیثیت کا مشن ہم نے اس مشن کو اتنی سنجیدی سے پھیرایا ہے یہ سب سے بڑا سوال لے سب سے بڑا سوال لے میں دالی میں علم ہوں میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں اگر میں نے گتا ہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا جواب دلی ہے آپ محجد کے ذمہ دار ہیں آپ بھی ذمہ داری ہیں آپ صحب علم ہیں امام ہیں خطیب ہیں دائی ہیں آپ میں پاس مال ہر ایک کو اپنی اپنی صراحیت لگا کر گئے اس خالص مشن کو دنیا میں ام و امان کا مشن ہے عظمت اور شاہ و شوکت کا مشن ہے اور آخرت میں جلت اور اللہ بارک و تعالیٰ کی مقصرت کا مشن ہے اس مشن کو بہت سنجیدی سے آگے بتانے کے ضرورت ہے ہم نے کہا کہ سارے باطل پرس ایکٹیو ہیں سب کے سب پورے طور پر پورے آبو داگ کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں اپنے باطل افتار نظریہ پھیلا رہی ہیں لیکن ہم حق لے کر کے بیٹھے ہیں اور سو رہے ہیں ہم حق لے کر کے بیٹھیں ہفلت کا شکار کے ہم حق لے کر کے بیٹھیں ہمارے پاس دائم نہیں ہمیلے بھائیوں ماں دیجئے گا یہ درد ہے کوئی بستی کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے یہ پورے خطے کے لیے بات ہو رہی ہے پورے ملک و وطن کے لیے پورے دنیا کے لیے بات ہو رہی ہے یگر ہم اہلِ حدیثوں نے اپنی ذمہتاری ادا نہ کی اس لیمت کی قدر نہ کی تو اللہ تبارہ کو لالہ نے ہاں جواب کی بہت مشکل ہوگی جس کی جو ذمہتاری ہے وہ ذمہتاری کو ادا کرنا ضروری ہے ورنہ اس ذمہتاری ادا کیے بگر کوئی بریوز ذمہ نہیں ہو سکتا ہر ایک سے کلکم راعین وکلکم مسئول اندرائیتیں ہر آدمی ذمہتار ہے ہر ایک سے اپنی ذمہتاری کے بارے میں سوال باپ سے اس کی ذمہتاری ماں سے اس کی ذمہتاری بھائی سے اس کی ذمہتاری عالم سے اس کی ذمہتاری امام سے اس کی ذمہتاری خطیق سے اس کی ذمہتاری ترشتی سے اس کی ذمہ داری مسلح سے اس کی ذمہ داری صدر سے اس کی ذمہ داری میرے بھائیوں رعایہ سے اس کی ذمہ داری سب سب اپنی انرجی لگاؤ پوری طاقت لگاؤ یہ صلفیت قائل حدیثیت کا مشن سب سے اوپر رہے ساری بیدات کا خاتمہ ہو ساری فرقابندی کا خاتمہ ہو ساری انحرافات کا خاتمہ ہو ہمارا کوئی بچہ انحراف کا شکار نہ ہو بیدات کی راستے پر نہ چلے اکل پرستی کے راستے پر نہ چلے ہم نے اثر دیا مختصر بات کرنا ہے میرے بھائیوں میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اسی بغیر ہم اس نعمت کی قدر کی بغیر اللہ میں جواب تھی نہیں کر سکتے نہیں قوم برباد ہو رہی ہے ہمارا جوان نہ جانے کس کسی انحراف میں گم رہی میں ٹوٹا چلا جانا ہے یہ کوئی سروے کرنے اور آپ کو بتانے کا موقع نہیں جنہ کا خوبہ ہے لیکن میں آپ کو تدروے کی بات بتلاتا ہوں جو مارکٹ کا دعوت کے میدان کا جو ماحول ہے اللہ کی قسم ہے خون کے آنسوں رویانے جیسا ہے ہمارا بچہ خارجی رافضی اخوانی اقلانی ملکر سنت توہین ساوا کرنے کے راستے پر چلتا ہے جہاں کے نام پر دنگے اور فضاد کرنے کو دین سمجھتا ہے افسوس یہ سب گوتا ہی ہماری ہے یہ ساری گوتا ہی ہماری اور آپ کی ہے ہم اپنی ذمہ داری ادا نہ کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف کر دے گا لیکن ذمہ داری ادا نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ باقل ہوگی